ہلو ویلکم ٹرینڈز آج کی یہ ویڈیو اوپن آفیس کیلک کو لے کر بنا رہا ہوں کیونکہ اوپن آفیس کیلک میں جو آج کل کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ جیدہ تر ایکسل کے بجائے اوپن آفیس کیلک سے پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ کو ایکسل آتا ہے تو اوپن آفیس کیلک بھی آپ چلا سکتے ہیں بس تھوڑی بہت آپ کو پریشانی ہوگی اور وہ پریشانی میں دور کر دیتا ہوں دیکھئے سمسیہ یہ ہے کہ ماد فارمولا کیسے یوز کریں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایم اوڈ ماد ماد لکھنے کے بعد یہاں پر آ رہا ہے ڈیویڈینٹ اور ڈیویزر اب ڈیویڈینٹ اور ڈیویزر ہے کیا آپ دیکھئے اگر آپ کو 5 میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ ڈیویڈینٹ ہو گیا آپ کا اور کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ادھیان رکھے گا سیمی کولن لگانا ہے آپ کو یہ دھیان رکھے گا سیمی کولن ہی یوز کرنا ہے 2 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 یہاں لکھ دیا آپ بریکٹ کو کلوز کیا ریمنڈر کے آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد موڈ وہی بتاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پروگرامنگ لینگویز کی بات کریں تو اسے ہم ریمنڈر بولتے ہیں یا موڈیولس آپریٹر کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ موڈ فورمولے کے روپ میں جانا جاتا ہے تو بس انٹرپیس کریے یہاں پر 1 آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بہت آسان ہے لیکن پروگرام تب ہوتی ہے جب اس طرح کا سوال دے دیا جاتا ہے یہ لکھا موڈ اور موڈ لکھنے کے بعد یہاں پر 9 کر دیتا ہوں اور یہاں پر کر دیتا ہوں 11 ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں دکت ہوتی ہے اس کنڈیشن میں جب بھی آپ کا آؤٹپوٹ آئے گا دیکھئے یہ موڈ لکھا ہوا ہے پہلے 9 ہے ٹھیک ہے اور پھر 11 ہے تو یہاں پر جب بھی آؤٹپوٹ آئے گا تو کم والا نمبر آؤٹپوٹ کے روپ میں آ جائے گا یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو دیکھئے جو گلتی میں نے کیوں آپ کو نہیں کرنی ہے یہاں پر کاما نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا لگانا ہے سیمی کولن لگانا ہے تو بس سیمی کولن لگائیے اور انٹرپیس کریے تو دیکھیں گے تو کم والا آؤٹپوٹ آپ کو مل رہا ہے یعنی کہ 9 اور 11 میں سے کم کون ہے 9 ہے تو یہ آؤٹپوٹ آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسرا ایکزامپل لے کر کے میں دکھا دیتا ہوں is equal to mod mod ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ لکھا میں نے like 7 اور پھر سیمی کولن لگاتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے انٹرپیس کریں گے تو یہاں پہ mod 1 بچ رہا ہے یعنی remainder 1 بچ رہا ہے کہنے کا یہ مطلب ہے تو اس کو آپ اس طرح کی سے solve کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے یہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں thank you for watching this ویڈیو